ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹیڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں مغموضہ کشمیر میں فون بن، انٹرنیٹ بن، ٹیلیویجن کیبلز بن، اغبارات بن تقریباً 21 دن سے کرفیو لگا ہے 9 لاکھ بارتی فوج ہے 9 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو قید کر رکھا ہے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے قتلیام ہو رہا ہے بہت بہت ہی ایک انتہائی دردناک صورتحال ہے لیکن جو صورتحال ایک زمانے میں کہی جاتی تھی پاکستان کے جانب سے موڈیدہ حکومت بھی کہتی تھی کہ ایڈ کا جواب پتھر سے دیں گے وہ پتہ نہیں ایڈ کا جواب پتھر سے پاکستان کب دے گا اور کئی اہم اور سوالات ہیں موڈی پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر سے چلے جاتے ہیں یوئی میں جا کے سبل ایوارڈ لیتے ہیں پاکستان کے تعلقات عرب دنیا سے کیوں خراب ہیں یا ہندوستان کے اتنے اچھے کیوں ہیں وجہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مسلم ممالک کے تعلقات میں دن بہ دن بہتری آ رہی ہے اور پاکستان کی قربانیاں پاکستان کا ساتھ دینا کہیں بھی اس طرح سے دیکھا نہیں جاتا پاکستان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں کس طرح پاکستان ان غلطیوں کو ٹھیک کرے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں نعیم خالد دودی صاحب پاکستان کیا کرے کشمیر پر بار بار یہ کہنا کہ ایڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اکیس روز ہو گئے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے پاکستان کا دفتر خارجہ بول رہا ہے وزیر آدم پاکستان کے ٹوئٹس آ رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بول رہے ہیں پاکستان کے پولٹیکل ڈیڈرز بول رہے ہیں لیکن آگے اس سے آگے کیا ہوگا کیا کرنا چاہیے پاکستان کو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت گنجائش موجود ہے یہ تو خیر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہماری جو فورن آفیس ہے ان کی کابشوں کی وجہ سے اور خود مودی کی غلطیوں کی وجہ سے اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر مکمل طور پر انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے اور ٹھیک ہے انٹریسٹ کے مطابق سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں لیکن سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور یون کے سیکرٹی جنرل بول رہے ہیں وہاں پر بھی جو کابشوں ہی ہیں وہ تو ایک کام چلتا رہے گا لیکن یہ آپ جو بات کریں میں تائید کرتا ہوں کہ مودی کی جو ایک اس کا اٹیچوڈ ہے جو اس کا رویہ ہے اس میں فرق نہیں آئے گا صرف ڈپلومیسی سے فرق نہیں آئے گا ڈپلومیسی ایک میدان تیار کرے گا ڈپلومیسی ایک انٹرنیشنلائیز جو ہو گیا ہے وہ ہے آپ کو موقع دے گا آپ کو کام کرنے ہیں دو اور فیلز میں ایک سیاسی سطح پر دیکھیں انہوں نے ایک پورے علاقے کا حیت چینج کر دی ہے اس کی نویت چینج کر دی ہے شملہ معاہدے کی خلافردی ہے یون کے جو ریزولیشن نام کی خلافردی ہے تو آپ کے پاس چوائسز تو ہیں لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا جو علاقہ ہے ازاز کشمیر اس میں یون کو کہیں کہ آپ کے انڈر یہاں پر آپ پلیبیسائیٹ کرا لیں تاکہ پتہ چل جائے آپ کو لوگ کیا چاہتے ہیں کشمیری کیا چاہتے ہیں اور بعد میں اس کو ہم اکسٹینڈ کر دیں گے یہ ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے اگر اس پر غور و فکر کیا جائے آپ شملہ معاہدے کے ساتھ کیوں چپکے ہوئے ہیں دو دفعہ انہوں نے اس کو وائلیٹ کر دیا ہے اپنے جہاز اندر لے آئے تھے ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کیا آپ انہوں نے نویت چینج کر دی وائلیٹ ہو گیا آپ پھر بھی اس کا نام نہیں لے رہے آپ اگزائل میں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے لیجیٹمنٹ گورنمنٹ جو ہونی چاہیے جمہور اینڈ کشمیر کی وہ آپ کر سکتے ہیں یہ تو خیر وہ ہیں جو کہ سیاسی اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں ان کی تفصیلات میں جانا ضروری ہے میں تو ویسا ہی کہہ رہا ہوں ان کو کوئی سیاسی ذہن اور جو قانونی ذہن ہے وہ بیٹھ کر اس پر غور و فکر کریں جمیل عمد خان صاحب آپ پاکستان کی طرف سے وقعہ متحدہ میں بہت کام کرتے رہے ہیں آج ایسا موقع ہے کہ ستائیس سیپٹمبر کو وزیر آدم پاکستان نے خطاب کرنا ہے ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہے پاکستان کیا کیا کر سکتا ہے اینڈ کا جواب پتھر سے دینے کی بات جو پاکستان مسلسل کرتا رہا ہے ہندوستان نے تو جو کر دیا کشمیر میں کرنا تھا وہ ہو چکا کشمیر میں کرنے کے بعد ہندوستان آ کے چلا گیا اور اس کو دنیا سر آ رہی ہے یوئی کے اندر سیبل ایوارڈز مل رہے ہیں ہر جگہ پہ بہترین قسم کا پروٹوکول مل رہا ہے مودی کو اور مودی کے جو ظلم ڈھا رہا ہے اس کو اس طرح سے مسلم اممہ مانتی نہیں ہے تسلیم نہیں کرتی پاکستان کی ناکامی ہے یا ہم ہندوستان کو اس طرح سے کیلکولیٹ نہیں کر پائے جس طرح سے وہ کام کرتا ہے جی یہ ساری چیزیں اس کا تھوڑا تھوڑا انصر شامل ہیں پاکستان کی گوتائیاں پچھلے تیس پرسوں میں وہ بھی ماننا بہت ضروری ہے اس معاملوں میں خاص طور پر کشمیر کی حوالے سے اب جو متحرک ہوئے ہیں اس کا ریزرٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جتنے اب ہم متحرک ہیں پچھلے چند ایام سے خاص طور پر آرٹیکل تین سو ستر جب انڈیا نے ختم کیا اور پیتی سے اس کے بعد سے جتنا ہم متحرک ہیں اس کے اگر ہم دس فیصد بھی متحرک رہتے ہیں پچھلے دس سالوں میں یا پچھلے پندرہ سالوں میں تو آج یہ نوبت آنہی نہیں تھی اب آپ دیکھئی جئے کہ پذیرائی کیوں ہو رہی ہے موڈی کی ساتھ ہائیس ایوارڈ ساتھ مختلف کنٹری سے موڈی کو مل چکا ہے دوزار سولہ سے لے کے دوزار انیس لیکن سب سے تکلیف دے ایوارڈ یوئی کے طرف سے ایسے موقعوں پر جبکہ آہوں پیغان چل رہی ہے جبکہ ظلم و بربریت کشمیر میں ہے جبکہ قتل عام ہو رہا ہے جبکہ گیلانی صاحب کشمیری لیڈر انہوں نے آج بھی بیان دیا ہے مسلم امہ کو کہ مدد انکی کی جائے ایسے ایسے بیان آ رہے ہیں لرزا خیر قسم کے وہاں سے امیجز آ رہے ہیں اس میں ہائیس ایوارڈ آف یوئی کا دینا یہ بس نخموں اور جزہوں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے اب اس کی ظاہر ہے وجوہات کا کھوجنا بہت ضروری ہے وجوہات کی معلومات بڑی ضروری ہے اس کا اگزامن کرنا بہت ضروری ہے اور میں آپ کو دھوٹی نکات کے ذریعے اس بات کو میں وضاحت کر دیتا ہوں دیکھیں انڈیا کی اس وقت یہ اتنے ایوارڈ ملنا اور انڈیا کی کھل کر مضمت نہ کرنا کسی بھی گلف کنٹری نے کھل کر مضمت نہیں کی ہے انڈیا کی جس انداز لے کرنا چاہیے کسی بھی مسلم ملک نے کھل کر مضمت نہیں کی ہے جیسے کہ کرنا چاہیے تو اس لحاظ سے صرف دو تین کنٹریز ہیں جہاں کہ ایران میں جلوس نکل گیا سرکی نے اچھا ساتھ دیا چائنا تو خیر اس کے ایک ہولڈر ہے اس نے بھی ہمیشہ ساتھ دینا ہوتا ہے اور اصفہ بھی دیا اس کے علاوہ مسلم امہ چاہ جس کے کہ قائد عاظم محمد علی جنان سب سے پہلے فورل پالیسی جب بنائی تو اس فورل پالیسی کا سب سے اہم محور تھا کہ مسلم امہ کے ساتھ مسلم ممالک کے ساتھ سب سے زیادہ کوشش کی جائے بائی لیٹرل ریلیشنز کی لیکن اس کے باوجود اس کا سمر ہمیں نہیں ملا اور کشمیریوں کو اس کا سمر نہیں ملا